فلم کی کہانی فرینڈ ہمیں کوئی سولڈر سے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ان کو لائٹ کا میسی جاتا ہے اور اپنی گنز لیتے ہیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے بعد کی ہم کہانی ایلک سے دیکھتے ہیں جہاں پر موسکو میں اپنی وائف کے ساتھ ویکنڈ کی چھٹییں منا رہا ہوتا ہے اب وہاں پر دوسری طرف پیریس میں ایک دم سے لائٹ کلی جاتی ہے اور سب لوگوں کی موتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کیسے مر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے وہاں پر ایلکس کو میسی جاتا ہے اس کی واہر بھی آرمی کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اب ان کو واپس یونٹ پر بلایا جاتا ہے اب ہر طرف نیوز میں پیریس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں ایک یونٹ کو جو کہ آرمی کی ایک یونٹ ہوتی ہے جو ایک شوق کے اندر جاتی ہے ان کے ساتھ پریس بھی ہوتی ہے اب وہاں پر وہ پتہ لگانا چاہتے ہیں آخر کر وہاں پر کیا ہوا ہے اس شہر میں لوگوں کی موتیں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ ایک بیلڈنگ کے اندر بھی جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ایک سولجر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور چھت سے کور جاتا ہے جس کے اوپر وہ اندازم گولیاں بھی چلاتے ہیں بٹ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دوسرا ہم یوری نام کے ایک آدمی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ سولجر ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو بھی واپس یونٹ پر بلا جاتا ہے وہ بھی اپنے یونٹ پر چلا جاتا ہے وہاں پر ہم فرینڈ ایک جرنل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ووپ مین ہوتی ہے وہ ایک مشن کے بارے میں انہیں بتاتی ہے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جس کی انہیں چھان بین جا کر کرنی ہے اور وہاں پر ایک گروپ جائے گا وہ ان کو ایک مشن دیتی ہے اور بولتی ہے وہاں پر انہیں رکنا ہوگا جب تک میرے اوڈرز نہیں آتے ہیں فرینڈ کی کہانی فرینڈ ایسے ہی آگے بھڑتی ہے اب رہا تو ہو جاتی ہے سب لوگ اپنے یونٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اب انہیں پھر سے الارٹ کا میسی جاتا ہے کہ یونٹ کی طرف کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں وہاں پر وہ سب لوگ الارٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی گنز لے کر کڑے ہوتے ہیں اتنی درمہ وہاں پر ان پر حملہ ہوتا ہے فرینڈ یہاں پر یہ بہت زبردست ہمیں سین دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر اتنے زیادہ بیرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے اوپر آ کر حملہ کرتے ہیں اور ان کو وہ گولیوں سے چھنی چھنی کر رہے ہوتے ہیں وہ بیرز ہوتے ہیں اتنی تضاد میں ہوتے ہیں جو کہ آپ فرکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے سورجر ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک ایلکس بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زخمی ہو جاتا ہے اس کی ہڈی ایک ٹوٹ جاتی ہے فلم کی کہانی فرینڈ ایسے ہی آگے بڑھتی ہے اب زیک نام کے ایک لڑکے کو ہم دیکھتے ہیں جو ایک ہسپیٹل کے اندر ہوتا ہے وہاں پر اس سے ایک لڑکا آ کر بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک ایلین ہوتا ہے اور وہ باہر سے کچھ پولیس والوں کو بلاتا ہے انہیں بولتا ہے یہ لڑکا یہاں پر کیا کر رہا ہے اور یہ مجھ سے باتیں کیوں کر رہا ہے اسے کس نے اندر آنے دیا ہے وہاں پر پولیس والے اس کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی بھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ جہز زیک کو نظر آ رہا ہوتا ہے اب وہ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں ڈاکٹر کو اس کی منٹلی کنیشن کے بارے میں بتاتے ہیں وہ نے بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا یہ کیوں کر رہا ہے لگتا ہے یہ بہت زیادہ صدمے میں ہے نیکس انگ میں ہم پھر سے ایلک اور یوری کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اب وہاں پر یوری اسے بولتا ہے میں اس مشن پر جا رہا ہوں تو میں یہی پر یہ کر رکھنا ہے تو تم رکھ سکتے ہو بھر ایلکس اسے بولتا ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں اس مشن پر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں اب ایلکس اور یوری دو گروپ بناتے ہیں جس میں سے ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ جنگل کی طرف جاتا ہے دوسرا شہر کی طرف جاتا ہے جیسے وہ شہر کی طرف جاتے ہیں وہاں پر انہیں کوئی بھی انسان نظر نہیں آرہا تھا بس بلڈنگز کالی ہوتے ہیں سارے کے سارے گھر کالی ہوتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اور گھر کے در وہ رکھتے ہیں وہاں پر ایک سٹور کے اندر انہیں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اب ایلکس بولتا ہم وہاں پر جائیں گے اور جا کر چیک کریں گے دوسری طرح پھر سے ہم زیک کو دیکھنے ہیں جس کے ساتھ آ کر ایلین بات کرتا ہے اس بار اس کے ساتھ ایلین واقعے میں آ کر بات کر رہا تھا جس کے اوپر زیک کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے تم پھر سے میرے ساتھ کوئی گیم کھیلنے آئے ہو یہ میرے دماغ کا کوئی کھیل ہے تو اسے بولتا ہے نہیں میں سچ میں ہوں وہاں پر ایلین اپنا ماسک اتارتا ہے اور اسے اپنا فیس دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر جنرل آتی ہے اور اس کے اوپر آ کر گھن تان دیتی ہے سب ہی آرمی کے لوگ اس کے اوپر گھن تان دیتے ہیں وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے انہیں بولتا ہے میں یہاں پر تم لوگوں سے بات کرنے کے لئے آیا ہوں وہاں پر وہ جنرل کے روپ میں خود آ جاتا ہے اور جنرل کو اس کے روپ میں کر دیتا ہے اور سب لوگ جو ہوتے ہیں جنرل کے اوپر گھن تان دیتے ہیں جنرل یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ یہاں پر کیا چل رہا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر میں چاہوں تو میں تمہیں یہی پر ہی مروا سکتا ہوں جنرل سے بولتی ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں دوسری طرح ہم دیلکس کو دیکھتے ہیں جو کسٹور کے اندر جا کر دیکھتا ہے اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے اور پھر سے ہم جنرل کو دیکھتے ہیں جو اس ایلین کے ساتھ بات کر رہے ہوتی ہے ایلین سے سے سب کچھ بتاتا ہے اسے بولتا ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پلائنر پر اکسیجن نہیں تھی بٹ یہاں پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں میرے ایک اور ساتھی ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے میں تم لوگ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تم لوگ میری مدد کرو اس کو پکڑوانے میں ایک زہ کی ہے جس سے اس نے ابھی تک بات کی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی اس نے زہ سے کیوں بات کی ہے برس ایک زہ کی ایسا ذریعہ ہے جس سے میں اسے پکڑ سکتا ہوں اور تمہاری دنیا کو سیف کر سکتا ہوں جنرل اس کے اوپر یقین کر لیتی ہے اسے بولتی ہے ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے بٹ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جلدی سے تمہیں ختم کرنا ہوگا ہمارے لوگ مر رہے ہیں سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایلکس اور یوری کے یونٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے یہاں پر فرینڈ پھر سے ہمیں بہت ہی زبردہ سیکشن دیکھنے کو ملتا ہے اب ایلکس جو ہوتا ہے اپنی یونٹ کے ساتھ وہاں پر انسانوں کے ساتھ لڑا ہوتا ہے یہاں پر فرینڈ انسان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیوں مار رہے ہیں فرینڈ کی کہانی فرینڈ ایسا ہی آکے بھڑتی ہے پھر سے ہم جرنل کو دیکھتے ہیں جو اس ایلین کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے ایلین اسے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی یہاں پر باوم باری ہونا شروع ہو جائے گی یہ یونٹ بالکل تباہ ہو جائے گا اس نے وہاں سے مزائل شوڑ دی ہیں تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا جرنل جو ہوتی ہے اس کی بات مانتی اور اپنے سولجرز کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں وہ ٹینکرز میں بیٹھ دیں اتنی دیرے میں ان کے یونٹ کے اوپر حملہ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر ان کا فرینڈ یونٹ پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے مزائلز آتے ہیں اور ان کے یونٹ کے اوپر گرتے ہیں یہاں پر بہت سارے سولجرز بھی مر جاتے ہیں وہاں پر ایلین زیک سے بات کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے ساتھی کا پتہ لگانا چاہتا ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے اس کی لیکیشن وہ ٹریس کراتا ہے ایک ڈرائنگ بنوا کر جس سے اس کے مائنڈ کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ ایلین کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس جگہ پر موجنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر دوسرے ایلین ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرح ہم یوری کو دیکھتے ہیں جو اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے کسی طرح صبح ہو جاتی ہے وہاں پر دوسرا یونٹ بھی پہنچ جاتا ہے جنرل اور اس کے ساتھ ایلین بھی پہنچ جاتا ہے وہ اس بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر آ کر پھر سے انسان حملہ کرتے ہیں اور انسان جتنے بھی ہوتے ہیں فرینڈ وہ ایلین کے وش میں ہوتے ہیں وہ ایلین کا ہی حکم مان رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب دونے ایلین جو ہوتے ہیں ایک دوسرا کامنا سامنا کرتے ہیں وہاں پر وہ اس کو آ کر بولتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں تمہیں دھونٹے دھونٹے تھک گئے ہوں فائنلی تم مجھے مل گئے ہو یہاں پر فینڈ ان کی امیں بہت زبردست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اب اس ایلین کو ایک کی چاہیے ہوتی ہے وہ دوسرے ایلین کے پاس ہوتی ہے کسی طرح اسے وہ کی لینی ہوتی ہے وہ ایک سپیس شپ کی کی ہوتی ہے جسے یہاں پر اس نے لانا ہوتا ہے اب یہ سب کچھ اس نے چھوٹ بولا ہوتا ہے جنرل سے کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو یہاں پر لانا چاہتا ہے اب وہ یوری ایلیکس اور جنرل کے ساتھ مل کر یہ پلان بناتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے دوسرا جو ایلین ہوتا ہے وہ ان کا دشمن نہیں ہوتا ہے دشمنت ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اب وہ ایلین ان کو پھر سے سچ بتاتا ہے انہیں بولتا ہے کہ یہ تمہاری دنیا کو بچانا چاہتا تھا پر میں اپنی دنیا یہاں پر لانا چاہتا ہوں میں اپنے لوگ یہاں پر لانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری دنیا میں ایک سیجن ختم ہو جکی ہے یہاں پر انسانوں کو مار کر میں اپنے لوگ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں اور خود کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں وہ لوگ میری پوجا کریں گے یہاں پر وہ سب کوئی سچ بتاتا ہے جنرل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دوسرے ایلین کو اس نے مار دیا اسے کی بھی لے لیتا ہے وہاں پر جنرل اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر دی ہے بھر وہ ایلین ان کے ساتھ چال کھیلتا ہے اور ایک لڑکا اٹھتا ہے جو جنرل کے اوپر آ کر حملہ کر دیتا ہے جس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جنرل اسے لگتا ہے کہ وہ ایلین کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہاں پر جنرل جوتی ہے وہیں پر گر کر مر جاتی ہے وہاں پر ایلیکس اور یوری ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں یوری کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس ایلین کے بش میں چلا جاتا ہے وہاں پر وہ لڑکا پھر سے اٹھتا ہے اور اس ایلین کو بلڈنگ سے لے کر نیچے کوچ جاتا ہے وہاں پر ایلین کی بھی دیت ہو جاتی ہے بٹ اس سے پہلے وہ اپنی سپیش شیف کو بلا لیتا ہے وہاں سے سپیش شیف بھی ہمیں آتے ہوئی نظر آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر یوری ایلیکس جو تھے ہیں بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اوپر آ کر گرتی ہے بہت ہی بڑی سپیش شیف ہوتی ہے وہاں پر ایلیکس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اندر جانا ہوگا اور میں جا کر جو بھی اندر ہوگا اسے ہم ختم کریں گے وہاں سے وہ کچھ بوم لیتے ہیں اندر جا کر اس سپیش شیف کو وہیں پر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی وہ اندر وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر انہوں کو بہت سارے بوکس نظر آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اب وہ ان کو ایک ایک کر کے تباہ کرنا شروع کرتے ہیں بٹ جب ان کو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ سب لوگ بچے ہیں تو ان کو وہ نہیں مارتے ہیں وہاں پر انہوں دیکھتے ہیں فرینڈ وہ سب ہی بوکس کل جاتے ہیں اور وہاں سے بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں جن کو دیکھ کر الیک جو ہوتا ہے ان کو مارنے کا نہیں سوچتا ہے فرنڈ اس فلم کا جو پارٹ ٹو ہے وہ بھی تک تو نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو میں وہ بھی آپ سے ایکسپین کر دیتا فلم کا نام ہے دی بلیک آور 2019 کی ایک رشن فلم ہے بہت ہی زبردہ سے ایکشن سائنس فکشن فلم ہے فرنڈ اگر آپ نے بھی تک یہ فلم نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھ لیں فلم آپ کو انگلیش انگلی سب ٹائٹل میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسٹرائک کرنا تو بلکل مت بھولیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر بائی